لائن صاحب جان چکے ہیں ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ فلوریڈا میں نائٹ کلپ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے دو افراد ہلاک ہوئے ہیں اور فائرنگ کے نتیجے میں سترہ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں مسلح شخص نے نائٹ کلپ میں اندر گھس کر اندھادن فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال کے کم عمر بچے بھی شامل ہیں گزشتہ مامی فلوریڈا کے شہر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں پچاس افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ایک بار پھر فلوریڈا شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں نائٹ کلپ کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر یہ فائرنگ کی گئی غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں سترہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں مسلح شخص نے نائٹ کلپ کے اندر گھس کر اندہ دن فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں اور گزشتہ مامی فلوریڈا کے شہر میں یہ نائٹ کلپ میں ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں پچاس افراد ہلاک ہو گئے تھے ایک بار پھل فلوریڈا کے شہر کو نائٹ کلپ کو نشانہ بنایا گیا ہے نائٹ کلپ میں یہ فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں سترہ زخمی ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے امریکی ریاست فلوریڈا کے نائٹ کلپ میں فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور فائرنگ سے سترہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اسطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے مسلح شکس کی جانب سے نائٹ کلپ کے اندر گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہو گئے اور ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں اور گزشتہ ماں بھی فلوریڈا کے شہر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعہ بھی کلپ میں پیش آیا تھا اور فائرنگ کی گئی تھی کلپ میں جس میں پچاس افراد ہلاک ہو گئے تھے ایک بار پھر نائٹ کلپ کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ کلپ کے باہر کے فائرنگ کے بعد کے مناظر ہیں یہ دو آپ اپنی ٹیلی وین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور امریکی ریاستر فلوریڈا کو نشانہ بنایا گیا ہے اس شخص کی جانب سے اور اطلاعات یہ ہے کہ اس شخص کی جانب سے اندر گھس کر اندھا دن فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سترہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں امریکی ریاستر فلوریڈا کو نشانہ بنایا گیا ہے نائٹ کلپ میں یہ فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ فائرنگ سے سترہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مسلح شخص نے نائٹ کلپ کے اندر گھس کر اندھا دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں اور گزشتہ ماں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ دیکھنے میں آیا تھا فلوریڈا شہر کو جہاں پر کلپ کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا کلپ میں فائرنگ کی گئی تھی جس کے نتیجے میں گزشتہ ماں بھی پچاس افراد ہلاک ہوئے تھے اور ایک بار پھر نائٹ کلپ کو نشانہ بنایا گیا ہے امریکی ریاستر فلوریڈا جہاں پر نائٹ کلپ میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور یہ مناظر ہیں فلوریڈا شہر کے جہاں پر نائٹ کلپ کو نشانہ بنایا گیا ان جہشت گردوں کی جانب سے اور آپ کو بتائیں کہ یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا مسلح شخص کی جانب سے نائٹ کلپ کے اندر اندھا دھن فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زکمی ہو چکے ہیں اور اطلاعاتی ہیں کہ ہلاکتیں مزید ہو سکتی ہیں اور مرنے والوں میں کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ سترہ افراد جو ہیں وہ شدید زکمی ہیں اور اس مسلح شخص کی جانب سے اندھا دھن فائرنگ کی گئی تھی اور یہ اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال سے کم عمر بچے بھی شامل ہیں اس فائرنگ کے نتیجے میں ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں سترہ زکمی ہیں اور ہلاکتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے فائرنگ کے وقت نائٹ کلب میں نوجوانوں کی پارٹی جاری تھی جس وقت یہ آپ کو بتائیں کہ فائرنگ کی گئی فورٹ میئرز میں کلب کے علاقے میں یہ فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ابھی تک کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سترہ زکمی ہیں اور ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے فائرنگ کے وقت نائٹ کلب میں نوجوانوں کی جانب سے پارٹی کی جاری تھی اور فورٹ میئرز میں کلب بلو کی پارکنگ لوٹ میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جہاں پر یہ مسلح شخص کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زکمی ہوئے ہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فائرنگ کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے اور یہ سترہ افراد زکمی ہوئے ہیں مسلح شخص کی جانب سے نائٹ کلب کے اندر گھس کر اندھا دند فائرنگ کی گئی اور جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ سترہ افراد زکمی ہوئے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ مسلح شخص نے اس وقت یہ فائرنگ کی گئی جب نوجوانوں کے جانب سے پارٹی کا سلسلہ جاری تھا پارٹی کی جاری تھی نائٹ کلب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کا اس سے پہلے بھی فلوریڈا شہر کے نائٹ کلب کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا جہاں پر فائرنگ کی گئی تھی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں پچاس افراد ہلاک ہوئے تھے امریکی ریاستر فلوریڈا کے نائٹ کلب میں یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں فائرنگ سے سترہ افراد زکمی بھی ہوئے ہیں جیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق مسلح شخص نے نائٹ کلب کے اندر گھس کر اندادن فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سترہ افراد زخمی ہیں اطلاعات یہ ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں اور گزشتہ ماہ بھی فلوریڈا کے شہر اولانڈو میں یہ کلپ میں ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں پچاس افراد ہلاک ہو گئی تھی اور ایک بار پھر مسلح شخص کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی نائٹ کلپ میں یہ فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نائٹ کلپ میں پارٹی کا سلسلہ جاری تھا بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے اور نائٹ کلپ کو نشانہ بنایا گیا مسلح شخص کی جانب سے امریکی ریاستر فلوریڈا کے نائٹ کلپ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ دو افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سترہ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے نشانہ بنایا گیا مسلح شخص کی جانب سے نائٹ کلپ کو اور اس وقت پارٹی کا سلسلہ جاری تھا جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور اس شخص نے اندازن فائرنگ کر دی اور نائٹ کلپ کے اندر گھس کر یہ فائرنگ کی گئی مسلح شخص کی جانب سے اور جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہوئے اور اطلاعات یہ ہیں کہ زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے نشانہ بنایا گیا مسلح شخص کی جانب سے نائٹ کلپ کو مسلح شخص نے نائٹ کلپ کے اندر گھس کر اندازن فائرنگ کر دی اور ہلاک ہونے والوں میں تیرہ سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں